بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرسٹیر آرابک سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر سکسٹین ہے اور چودہ دسمبر دو ہزار بیس آج ڈیٹ ہے آج ہم پڑھیں لیسن الدرس الحادی آشرا سبق نمبر گیارہ اور اس سبق کا نام ہے رسائل خطوط کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کی طرف خاط کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا مواز بن جبل کی طرف اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو یعزی ہی وہ تازیت کرتا ہے ابن ان بیٹے کی اللہ اس کا ماتا جو کہ وفات پا چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کی طرف تازیتی خط تحریر کیا ان کے بیٹے کی وفات پر من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہ مواز بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مواز بن جبل کی طرف سلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو فانی پس بے شک میں احمدو میں دعا کرتا ہوں علیکہ تیری طرف اللہ اللہ تعالیٰ سے اللہ ذات لا الہہ الا ہوا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فانی احمدو علیک اللہ اللہ ذی لا الہہ الا ہوا پس بے شک میں تمہارے لئے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اما بعد اس کے بعد فعظم اللہ پس اللہ ترہ نے عزت دی ہے لکا تجھے الاجرہ ثواب وعلہمکا السبر اور اللہ تعالیٰ نے تجھے سبر عطا کیا ہے ورزقنا اور ہمیں رزق دیا ہے وعیہ کا شکر اور تجھے شکر عطا کیا ہے اما بعد فعظم اللہ لکا الاجر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو عظیم سواب عطا کیا ہے وعلہمکا السبر اور تجھے سب جمیل کی توفیق اللہ پاک عطا کرے ورزقنا اور ہمیں رزق دیا وعیہ کا شکر اور آپ کو شکر عطا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا کرے سمہ پھر انہ بے شک انفسنا ہماری جانی وآہلینہ اور ہماری گھر والے وموالینہ اور ہمارے ساتھی من سے مواہب اللہ اللہ تعالیٰ کی اتیات میں سے ہیں السنیتی عالی مرتبت وعارفہ اور اس کی نامات المستعودہ جو کہ سونپ دیئے گئے ہیں عطا کر دیئے ہیں سمہ انہ انفسنا وآہلینہ وموالینہ من مواہب اللہ حسنیتی وعارفہ المستعودہ اس کے بعد بے شک ہماری جانی ہمارے گھر والے اور ہمارے ساتھی اللہ تعالیٰ کے بلند مرتبہ اتیات اور اس کے بھرپور انہمات ہیں نمتہو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں بیہا اس کے ساتھ الہ طرف آجالہ وقت مادود مقرر ہم ان میں سے ایک مقررہ وقت تک استفادہ یا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور واپس لے لی جاتی ہیں لی وقت کے لیے معلوم مقررہ اور مئین وقت پر یہ ان آیات ہم سے واپس لے لی جاتی ہیں پھر اس نے فرض کیا ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم شکر کریں جب وہ ہمیں نیمتیں عطا کریں اور جب وہ ہمیں آزمائے تو ہم سبر کریں وقان ابنوں کا اور آپ کا بیٹا تھا من سے مواہبی اتیات میں سے اللہ اللہ تعالیٰ کے الہنیتی مبارک وعوارفی اور اس کی نیمتوں میں سے المستعدہ جو اس نے آپ کو عطا کی ہوئی تھی اور آپ کا بیٹا اللہ کریم کی مبارک عنایات اور امانتی نیمتوں میں سے ایک تھا مطاقہ آپ نے فائدہ اٹھایا بھی اس کے ساتھ فی گبتت خوشی میں و سرور اور لطف میں اور اللہ نے آپ کو اس بیٹے کے ساتھ خوشی اور لطف عطا کیا تھا وقابضہ ہو اور اس کو واپس لے لیا من کا تجھ سے بھی عجرن کثیرن بہت زارہ ثواب کے ساتھ اور عجر عظیم کی عوض تجھ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا قبض کر لیا السلاة و نماز ورحمت 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 ورہدہ اور ہدایت ان سبرتا اگر تو سبر کر لے وحتہ ثبت اور ثواب حاصل کرے فلا پس نہیں تج ماننا جمع ہوں گی علی کا تجھ پر یا معاذ اے معاذ خسلتین دو آتیں ات سلاة ورحمت ورحمت ورہدہ ان سبرتا وحتہ ثبت یعنی نماز رحمت اور ہدایت کے بدلے بشرتے کے تو سبر کرے اور کنات سے کام لے فلا تج ماننا علی کا یا معاذ خسلتین اے معاذ دو خسلتیں تجھ میں کبھی کٹھی جمع نہ ہو ہوں گی ان یہ کہ یحبتہ وضایہ کر دے جزاو کا تیرا رونا سبر کا تیرا سبر فتن دما پس تو شرمیدہ ہو علی پر ما فاتح کا جو رہ گیا فلاو پس اگر قدم تا اگر تو آئے علی پر سوابی سواب مسیباتی کا تیری مسیبت یحبتہ جزاو کا سبر کا فتن دما علی ما فاتح کا فلاو قدم تا علی سوابی مسیباتی کا وہ یہ ہے کہ تیرا رونا دھونا تیرے سبر کو زائے نہ کر دے اور تو شرمندہ ہو اس پر جو تجھ سے چھینگ لیا گیا ہے پھر اگر تو مسیبت کے سواب پر ثابت قدم رہے قدم رہے تیرے سرمندہ تیرے سرمندہ ہو جائے گی قدل وطہ تحقیق حزنان اور وہ قدل بطہ تحقیق اور رحمت خداوندی تیرے غم کو دور فرما دے گی جو تجھ پر نازل ہونے والی ہے سٹوڈنٹس آپ پیج جنبر 54 اور 55 جو ہم نے اس کا فرسٹ پیراگراف پڑھا ہے آپ اس کو مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا بامہ بہت اچھے سے یاد کریں گے فیمانیلہ